اسلام علیکم ویڈیو کو کلائی کائشہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار اور ایزی سوجی کیک بنا سکھاؤں گی جسے کہتے ہیں بسپوزا بسپوزا کھانے میں نہ صرف بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بلکہ یہ بہت ہی سہت مند بھی ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو سوجی والا یہ بسپوزا کیک ضرور بنا کر دیجئے گا تاکہ وہ بہت ہیلڈی کیک کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا تو چلیں ہم بناتے ہیں یہ مزیدار سا بسپوزا بسپوزا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ون فورت کپ گھی کوکوناٹ پاوڈر ہاف کپ سوجی ہاف کپ ٹو ایکس شگر پاوڈر ہاف کپ یہاں بھی میرے پاس ہاف کپ میجرنگ سے خط نہیں تھے تو میں نے ون کپ میں ہاف کپ میجرنگ سے لے لیا ہے گرامز میں بھی ریسپی آپ کے پاس آ جائے گی ڈسکرپشن میں بھی اور سکرین پہ بھی ہاف کپ میلک روم ٹیمپریچر پہ لیجیے گا ون ٹی سپون کیوڑا ایسنس اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس نہ ہو تو نورمل آپ روز وارٹر بھی ون ٹی سپون یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون لیں گے ہم بیکنگ پاوڈر کا ٹو ٹی بل سپون بھر کے چاہیے ہمیں تہی دہی جو ہے سوفٹ کرتا ہے کیک کو اور گارنش کے لیے لیں گے ہم تھوڑا سا کھوپرا ٹو ٹو ٹی بل سپون اور بادام اور سکس انچ کا پین چاہیے پنگ چاہیے پنگ چاہیے ہلکا سا زردے کا کلر یوز کروں گی مجھے اچھا لگتا ہے ہلکا سا کلر یہ آپشنل ہے جو چلی بہت ہی آسان سی سیمپل سی ریسپی ہے جس آپ نے تمام چیزوں کو اس میں مکس اپ کرنا ہے اور that's it اور اس کو آپ پھر بیک کر دیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں یہاں پہ گھی گھی کے ساتھ اس میں آپ ایک ایک کر کر لے لیں یا ساری چیزیں کھٹے ڈال دیں کوئی ایشو نہیں ہے میرا مقصد آپ تک بہت ہی آسان طریقے سے بیکنگ کرنا سکھانا ہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ ڈال دیا پھر ہم نے یہ ڈالا تھا تو اس سے کچھ ایسا بہت سارے دیکھیں کچھ ہی چیزیں ایسی ہیں بیکنگ میں لائک سپانچ کےک جیسی جس میں آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو الگ الگ سے بیٹ کرنا ہوتا ہے اس کا اپنا پروسیجر پورا میتھار ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر ریسپی میں ضرورت نہیں ہوتی لائک چوکلیٹ کیک ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جس آپ مکس کریں اور آپ بیک کر دیں بہت ہی آسان ہوتا ہے بلکل یہ بھی چوکلیٹ کیک کی طرح ہے اس میں بھی آپ کو برجسٹ ہر چیزوں کو مکس کرنا ہے میں ایک ایک کر کر اس میں چیزیں ڈال کر مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے چاہوں تو ایک ساتھ بھی ڈال کر ان تمام چیزوں کو مکس کر سکتی ہوں پر یہ ہے کہ میں ون بائ ون مکس کر سکتی ہوں دہی ڈالنے کے بعد دودھ بھی ایٹ کر دیتی ہوں دودھ آرڈ ڈالنے کے بعد کے اوڑا ایسنس یہ ہے ان کے میں نے سب سے پہلے تمام لکوڑ چیزیں ایٹ کر دیں کے اوڑا ایسنس بھی میں نے ایٹ کر دیا الائچی پاوڈر بھی آپ چاہیں تو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں الائچی پاوڈر ابھی ایٹ نہیں کروں گی میں ایٹ کروں گی الائچی پاوڈر ایٹ میں یعنی کی جب ہم شیرہ بنائیں گے اس میں ٹھیک ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون یعنی کی چائے کا چمچ اس کو بھی جال پہ اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اچھے سے گزول ہو جائے ٹھیک ہے اور ہلکا سا پنچ آف یالو کلر یا پھر زردے کا کلر جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو کیونکہ آپ دیکھیں اتنا اچھا زردی کا کلر نہیں تھا کلر اتنا زیادہ ییلو نہیں آیا تو میں چاہتی ہلکا سا اچھا کلر آئے اس وجہ سے ہلکا سا میں زردے کلر ایٹ کر دیا ٹھیک ہے یالو کلر بھی ایٹ کر سکتے بھی ہم اس میں یہ چلا گیا سو جی اور یہ چلا گیا اس میں کھوپرا ہر چیز آپ دیکھیں سارے چیزوں کی قاندریٹی جو ہے سیم ہے ہاف ہاف کپ ہے جس گھی جو ہے وہ وان فور کپ ہے یعنی یہ ٹو آن چی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ چیپ ریسپی دوں کم وائل اور کم گھی میں چیزیں بنا ہوں تاکہ تھوڑی سی ہیلتھ کوئنش جو لوگ ہیں ہاں ہیلتھ کوئنٹ اپ یو سے بھی وہ ہیلتھ ریسپی ہوں اچھے سے اس کو مکس اپ کر لے ہا ہم نے پہن دیں گے میں ایسے تھارٹی منٹس کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھتی ہوں کم بیک ہمارا ڈن ہو چکا ہے یہ گرم ہے تو جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے ہم ریڈی کر لیتے ہیں اس کے اوپر شیرہ شیرہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ پانی ہاف کپ چینی ایک ساوس پین میں ہاف کپ چینی اور ہاف کپ پانی سیم کونٹیٹی لے رہے ہوں میں کیونکہ اس کا شیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے گلاب جامون کے بنیز بھر ٹھیک ہے اور اس میں ڈال دیتے ہیں ہم یہ دو الائچی اور ایک چھوٹی سی دار چینی کا ٹکڑا ہم ہم کوک کریں گے ہم کھوک کریں گے ہم کھوک کریں گے ہم کھوک کریں گے ہم یہ دیکھیں شگر ہماری چھے سے ڈیزول ہو چکی ہے اور اس کو ہارڈلی چار سے پانچ منٹ لگیں گے شگر سیرپ کو ریڈی ہونے میں تو بس یہ شگر سیرپ ریڈی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ کوک کرکا وہ تار والی کنڈیشن یا پھر گاڑا سیرپ نہیں بنانا ہم نے پتلا والا ہی شیرہ بنانا ہے اور الائچی اور دارچینی کی جو خوشبو ہے وہ بھی شیرے میں آ چکی ہے بس اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اب ہم اسے ایک ڈش میں بس 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 کو نکال دیں گے ہم اس کے اوپر شیرہ ڈالیں گے جو ہے ایزی لی نکلتا نہیں ہے تو ایک بات کا خیال رکھ ہونا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کے نیچے بٹر پر لازمی لگا لینا ہے یا پھر تھوڑی چینی آپ نے نیچے بوٹم پر دیں اسے کیا ہوگا بہت اچھا اوپر سی کلر بھی آجائے گا براون براون سا میں نے بٹ شوگر جو ہے ڈس نہیں کیا تھا میں نے جس گریس کیا تھا بٹ نکالنے میں بہت پرابللہ ہو رہی تھی مجھے کیونکہ چپکا وات پھر میں تھنڈا دیا اسے پورا تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم اس کو نکالیں آج میں آرام آرام سے شیرہ ڈال رہی ہوں تاکہ اوپر کے لیئر شیرے سے وہ بھی نیچے کیا ہوتا ہے شیرہ سارا اگدم سے نیچے چلے جاتا ہو تو نیچے لیئر میں بہت زیادہ شیرہ ہو جاتا ہے اوپر شیرہ کام ہوتا ہے تو آرام آرام سے شیرہ ڈالیں گے تاکہ اوپر کے حصے میں بھی شیرہ اچھے جب ہو جائے فورا یہ دیکھیں جس طرح میں شیرہ ڈال رہی ہوں اور یہ شیرہ پی جا رہا ہے کیونکہ یہ سوجی کا کیک ہے اور اس کے ٹیمپریچر کے بارے میں یہ ہے کہ ہر اوپن میں الگ الگ سیٹنگ ہوتی ہے جو لوگ چولے پہ بنائیں گے ان کا 30 منٹس میں یہ کیک دن ہو جائے گا پہلے ہائی فلیم رکھنا ہے اپنے فائیو منٹس اور اس کے بعد 25 منٹس آپ نے اس کو لوگ فلیم کو بند کر دیا اور بوس بوس کو نہیں نکال اس کے اندر ہی رہنے دیا دس منٹ بعد جب اس کا ٹیمپریچر نورمل ہو گیا تو میں نے اس میں سے پھر باہر نکالا تو اوپر سے بھی ہارڈ ہو چکا تھا اب جو ہے جب تک کچھ چھوڑ دیں گے جتنا شیرہ کھوپرا اور بادام لیا ہے جسے میں اسے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں ہمارے ریسپی بوس بوسا بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چیلی کو سبسکرائب کر کر نو ویڈیو کو لائک کر نو ملتی ہوں آپ سے نیکس فیسپی میں جب تک دیجئے جازت اللہ حافظ